آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سستہ روم مجھے ملے الحمدللہ آئیون ویلیج سے ہم پہنچ چکے ہیں یہ جی اسلام علیکم ایوریون بلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چنپے بہت سری دونکسٹ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں گوڈ مارننگ فرام آئیون رات کو ہم تمبوریت ویلیج سے آئیون پہنچ چکے تھے رات کو ہمارا آئیون ویلیج آنے کا مقصد ہمارا جو ٹائم آیا وہ بجے تو الحمدللہ رات کو ہم نہایت مناسب اور انتہائی کم وقت میں آئیون ویلیج پہنچ چکے تھے آئیون ویلیج میں ہماری ایک دو بھائی سے ملاقع بھی بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے اگر بات کرے روم کی تو روم ہمیں بہت کمال کا اور بہت سستے میں ملا الحمدللہ رات ہماری کو زبدت سکھجری ہے نہا کے فریش ہو کے ابھی ہم اپنے سفر کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے چطرال کی طرف کیوں نواز بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برکت نام ہے ٹھیک ہے اور اللہ کا بڑا حسان ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ طور جو ہے بڑا زبردست گزر رہا ہے کل ہم نے کلاش ویلی پہ ہر ایک چیز جو پاسٹیف چیزیں تھی ان کو کور کیا ہے اور انشاءاللہ ہر آنے والے ویلاگ میں ساری چیزیں آپ ریٹیل سے دیکھ سکیں گے اور آپ لوگوں کو یہ سن کے خوشی محسوس ہوگی جو بات ہم نے شروع جب گکھٹ سے ہم نے آغاز کیا تھا ہم نے کہا تھا ہم آپ کو جو ریل حقیقت پکچر ہے وہ دکھائیں گے الحمدللہ ہم نے وہی پکچر دکھائی ہے اور آگے بھی مزید آپ کو اچھی سچی چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ تو آج ہمارا پلان ہے دو تین جو مین پوائنٹ ہے ان کو کرنے کا وہ کون سے پوائنٹ ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ و شیر لیٹس گو یہ ہے آئون ویلج کا مین بزار اور اردگیرد یہ آئون ویلج کی آباد دیا ہے تو انتہائی دلکش اور خوبصوت نظارے آپ اپنی موبائل شکریم پہ دیکھ رہے ہیں اس پر یہ ہے جی حامد بھائی جس کی میں بات کر رہا تھا کہ رات کو ان کے پاس ٹھہرے ہیں بہت اچھی انہوں نے مہمانوازی کیا اور بہت اچھا ہمارے ساتھ تاون کیا ہے بہت شکریہ بھائی جن تینکیو انشاءاللہ زندگیری تو پھر ملاقات ہوگی تو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ جو سامنے پہاٹ نظر آلی ہے کون سا پہاڑا ہے ترجمیر بلند پہاڑوں میں اس کا بھی جو ہے نا وہ یہ یہ ترجمیر فل برف سے ڈکا ہوئے بھی آپ کو بڑھ سکتی ہے مجھے اوکے اللہ حافظ زندگیری تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تینکیو آئون ویلج سے ہم پہنچ چکے ہیں چترال چترال کی سب سے بڑی مزید میں نماز جمعہ کی نماز ادا کریں گے ستوہ یہاں پہلا حمدلہ جاری ہے بارہ بہج کے پنتالیس منٹ پہ جمعہ کی نماز ہوگی چترال کی یہ سب سے بڑی مزید ہے بہت زیادہ نمازی یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو جلی جلی چلتے ہیں یہ ناوکے ہمیں جگہ نہ ملے سب سے بڑی مزید میں تقول نہیں ہے یہ نماز ہے کہ اللہ تبارک وطلہ رسولی موانا اسباب دوریہ اسبابا اخٹیار کنکہ اللہ تبارک وطلہ سنت کلاش جانے سے پہلے بھی ہم چترال آئے تھے یونس بھائی کے پاس ابھی کلاشیں واپس آئے ہیں تو ابھی ہم یونس بھائی کی شاپ پہ آئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں بڑے مہمان نواز لوگ ہیں ایکشلی یہ نواز بھائی کے دوست بھی ہیں اور کافی پرانہ تلہ کے نواز بھائی کا یونس بھائی کے ساتھ تو آج ہمارا پلان ہے کہ ہم چترال کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم بس تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں تو یونس بھائی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار ہے کیونکہ یونس بھائی کی عادت اور اچھے انسان ہے تو یہ ان کا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ زبردست یہ بلکل ساتھ ہی چترال کا مین بزار ہے نیو مین بزار میں ان کی یہ شاپ ہے الحمدللہ ڈیڑھ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد دروش بھائیوں کے پاس آئے ہیں اگر آپ چترال آئے ہیں تو اس سائٹ پہ آپ کو بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ملیں گے تو ابھی یہاں کا جو ٹرادیشنل سبزی ہے اور کچھ سٹائل سے ہم رات کا ڈینر کریں گے اور پھر انشاءاللہ ملتے آپ سے کیا نام ہے بھائی کا آپ کا تو یہ رہے نواز بھائی تو ابھی ہم ڈینر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے آپ سے چک درہ سے میں پہنچکا ہوں سواد جو ہے موسم بہت کمال کا دن میں بہت زیادہ گرمی تھی مانڈ یہ ہے کہ یہاں پہ رات گزاری جائے تو پھر سو وہ دیکھا جائے کہ کہاں پہ نکلنا ہے تو آپ سواد کا جو بہت اس کا کچھ نزارہ چیک کر لیں الحمدللہ بہت پیارا اور بہت اچھی لوکیشن پہ خوٹل مل چکا ہے سب سے پہلے آپ باہر کا نزارہ کریں اس سائٹ پہ بہت سپیٹ سے پہت تیز بارش ہو رہی ہے یہ سامنے مین بزارہ سواد کا تو یہاں کا کچھ یہ نزارہ ہے ابھی آپ کو روم کا جو نزارہ وہ کرواتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سستہ روم مجھے ملے الحمدللہ پہ روم بھی بہت امال کا ہے ساف سترہ بہترین قسم کا ابھی فریش ہوتے ہیں کپڑے چین کرتے ہیں ساری دن کی تقاوٹ اتارتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تھوڑا سا سواد سٹی کو رات میں ایکسپلور کرنے کوشش کریں گے الحمدللہ نہا لیا گیا ہے راستے کی ساری تقاوٹ اور دول اتر چکی ہے الحمدللہ پہ کچھ کپڑے اور شرٹس میں نے واش کرنی تھی وہ بھی کر لی ہیں تو میرے روم کا کچھ یہ نظار ہے جی بہت سبردس روم ہے اور یہ کچھ کپڑے میں نے واش کی ہیں کیونکہ میرا ٹور ابھی بھی پانچ دن کا ہے باقی تو اس لئے میں نے سوچا کہ کپڑے جنہوں واش کر لی جائیں تاکہ رستے میں کوئی بھی پرشانی نہ ہو تو ابھی نکل دیں باہر سوال کا جو بازار ہے اس کو ایکسپلور کرنے کوشش کرتے ہیں اور پیڑ بوجا کرتے ہیں اور پھر آکے ایک ویڈیو ایڈیٹ کرنے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے تو چلتے ہیں ابھی یہ ہے جی ہوتل گولڈن نائٹ تین چار منزلے ہیں مجھے وہ تیسرا فلور دیا گیا اوپر یہ ہے کہ شام کی وقت مینگورہ بازار کا ویو تکاوٹ اتنی ہو چکی ہے کہ دل نہیں کہا رہا مزید جو انا باہر نکلنے کو ابھی چلتے ہیں باقی انشلو سبو ملتے ہیں